مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اس کے دل پاکیزہ ہوتا ہے جب وہ مسجد کو دو رہا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو دو رہا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز کوئی میلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کورا باہر نکالتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کورے نکالتا ہے مسجد نبوی میں ایک قاتون تھی ہبشیہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا حرز کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کی جنازے کا حرز کی حضور کارِ نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندوں پہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جنازہ فرادت فین کر دی اللہ کی محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کر دی پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جائے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے محبوب نے دعا مات یہ کون سی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا